انسانی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے ظاہر ہے زہر موت کا سبب بن سکتا ہے تریاک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو زہر کے اثر کو بھی کاٹ دیتی ہے جب آپ کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے نراز ہوتا ہے اس کے چہرے پر آپ کے لیے اچھے تاثرات نہیں ابرتے اور جب آپ کسی شخص سے محبت کی بات کرتے ہیں پیار کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے آپ نے اگر کسی شخص کو مکہ دکھایا تو ظاہر ہے اسے غصہ آئے گا لیکن اگر آپ نے کسی کو نظر جھکا کے محبت سے سلام کیا ہے تو یقیناً اسے آپ سے محبت ہوگی آپ پہ پیار آئے گا انسان کے آمال کا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے ہمارے جو روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں اگر وہ صالحیت والے ہوں نیک ہوں اچھے ہوں تو وہ ہماری زندگی پر اثر چھوڑتے ہیں اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے ماناخیز ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے راحت والی ہوتی ہے اور ہمارے آمال اگر بد ہوتے ہیں بورے ہوتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون چلا جاتا ہے آزمائشیں پریشانیاں تکالیف دکھ بڑھ جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں انوانات کو بیان کیا فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اگر نیک عمل کرو گے تو شرط ایک ہی ہے کہ مومن ہو باقی مرد ہو یا عورت ہو یہ کوئی شرط نہیں اگر نیک عمل کریں گے پھر ہم پاکیزہ زندگی اس شخص کو نوازیں گے مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کریں میری فرما برداری تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا دن کو سورج تلو کروں گا اور کبھی انہیں کڑک کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی آواز بھی کبھی ان کے قریب نہیں آئے گی کڑک کی اگر میری فرما برداری کریں تو میں ان کے لیے آسانیہ کر دوں گا رحمت ہو جائے گی بندوں ہمارے جو آمال ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ خود دیکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر اثر کرتی ہیں ہماری گفتگو ہماری بات ہمارا انداز ہمارے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے آپ کوئی کسی کو ہسانے والی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے گفتگو چھیڑی ہے کوئی بات ایسی ہے جس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں لوگ ہسیں گے کوئی لطیفہ ہے کچھ ایسا ہے تو وہ بات ابھی آپ نے سنائی نہیں ابھی وہ آپ کے ذہن میں ہیں آپ سنانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو سوچ کر آپ ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کاری نہیں پاتے ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی بات کرنا لگا ہے جو دکھ والی بات ہے تکلیف والی ہے اس کی زندگی کا کوئی کٹھن مرحلہ تو بات کرنے سے پہلے وہ رو پڑتا ہے اس سے بات نہیں ہوتی اس طرح وہ پوٹ پوٹ کر تڑپ کر روتا ہے تو اس کا مطلب ہے حالانکہ ابھی بات اس نے کی نہیں ابھی اس کے ذہن میں ہے وہ کرنے لگا ہے لیکن رونا پہلے آ گیا معنی یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں ہوتا ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے زندگی میں جو آمال بھی ہم کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی اور ہمارے آمال کو وہ پوری طرح متاثر کرتی اس لیے بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بول جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے ایک جملے کی وجہ سے ایک بات کی وجہ سے ایک خیر کی گفتگو کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو گئے اور حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور تم بولتے بولتے بات کرتے یعنی تمہاری گفتگو تمہاری زندگی میں خود اتنا اثر رکھتی ہے کہ تم بات کرتے کرتے بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتے ہو کہ اس جملے کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہیں لیکن اس جملے کی سختی اتنی تھی اس کی سزا اتنی تھی کہ اللہ اس جملے کی وجہ سے دوزق کا فیضلہ کر دیتا ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ذرا نہ سوچ کے بولو ناپ تول کے بات کرو اپنے جملوں کا وزن رکھو جو مو میں آیا ہے جو طبیعت میں آیا ہے جو من چاہا ہے اسے کہنا دو پہلے ذرا دیکھو تو اسے ہی تم کیا کہنے لگے غور تو کرو کہ تمہاری وہ جو گفتگو ہے وہ کس پاس منظر میں ہے کس انوان پہ ہے تم مافی زمیر کو کن لفظوں کن جملوں کا سہارا لے کر تم بیان کرنے لگے ہو تو ہمارے آمال ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی انسان دوسروں کے رستے میں کاتے بوتا رہے دوسروں کے لئے گڑے کھوتا رہے اور اپنا رستہ اسے بالکل صاف مل جائے یہ ہوتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے زندگی لوگوں کے لئے اندھیرے خریدتا رہے تراشتا رہے اور خود وہ چاہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ روشنی رہے تمام عمر کے کانٹوں کی آپ یاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے سارے زندگی بوتا کانٹے رہا ہے اور باتیں گلشن کی کر رہا ہے سارے زندگی اس نے فصل وہ بوئی ہے جو لوگوں کو کٹ دے گی اور بات خوشبو اور پولوں کی کر رہا ہے تمام عمر کے کانٹوں کی آپ یاری پر عجیب شخص ہے اب گلشن کی بات کرتا ہے یہ کیسے ہوگا تم لوگوں کے لئے کھڑے کھوٹا رہا ہے اور تیرے رستے کے اندر سپیڈ بریکر بھی کوئی نہ آئے کوئی چیز تیرے لئے تکلیف کہیے ہو نہیں سکتا اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالکل اس عنوان کو بیان کیا فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُوْا أَنْكَسِيرُ فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے آمال کی وجہ سے پہنچتی ہے وَيَعْفُوْا أَنْكَسِيرُ اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے کچھ آمال کی سزاعت تمہیں ملتی ہے زیادہ باتیں تو مالک مہربان ہے اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے اپنی زندگی میں آمالِ حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں آپ یقین کریں ہم جو خیر کا عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں بڑے اثرات ڈال کے جاتا ہے یہ جو شر ہوتا ہے اس کا نقصان صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا یہ شر جب پھیلتا ہے تو وہ ہمارے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے ماذا اللہ یہ شر جب پھیلتا ہے تو پھیلانے والے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جب لوگ آگ جلاتے ہیں پھر یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ آگ یہ دیکھتی ہے کہ میں نے اس شخص کو تپش دینی ہے اور اس کو نہیں دینی وہ تو برابر جلاتی ہے تو برابر نقصان کرتی ہے وہ تو برابر لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اندھیرہ کرتی ہے تو آمال پر غور کریں زندگی میں غور کریں رستہ آخر کونسا ہے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر لگے ہوئے اور وہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے اچھے آمال کے ساتھ وہ کسی کرشمے کے منتظر ہیں کسی دعا کے انتظار میں کوئی تعویز چاہتے وہ کہتے کوئی آئے اور کچھ ایسا کر جائے کہ ہماری زندگی بدل جائے اپنے آمال پر توجہ دیں اپنے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی چیز کھا لیں جو ہماری طبیعت کے ساتھ فٹنا ہوتی ہو تو ہمارا سارا سکون لے نہیں جاتی ہم کوئی ایسی غزہ استعمال کر لیں جو ہماری بیماری کو بڑھا دے تو وہ ہمارے لئے آزمائش کا سبب نہیں بن جاتی تو بھئی ہمیں ان غلطیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو غلطیوں ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی بے چین ہو جاتی ہمیں ان خطاؤں کا پتہ ہے کہ جن خطاؤں کی وجہ سے ہمارے لئے بہت تکلیف اور بہت آزمائش ہو جاتی ہے یہ کسی کو کم پتہ ہوتا ہے میں نے کسی سے ایک لفظ سنا تھا میرے ذہن میں رہ گیا کسی سیانے نے کہا تھا بندہ اپنا آپ ڈاکٹر ہوتا ہے بندہ اپنا آپ طبیب ہوتا ہے بندہ اپنا آپ ہی حکیم ہوتا ہے اس چیز سے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اس چیز سے طبیعت خراب ہوتی ہے وہ خود جا کے ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے وہ میں ذرا بد پریزی کر بیٹھا ہوں اوہ بھائی تُو نیکی اور بدی کے معاملے میں بھی اپنا ڈاکٹر بن گوھر کر کسی کو پتہ نہیں تیرے بارے میں پتہ ہو کے نہ ہو تجھے تو پتہ ہے نا سارا دوسروں کی گلتیوں کا شاک ہوتا ہے اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے پتہ سارا ہے سردار نکیتیاں دا اسے ساری خبر ہے من نانم کے من دانم یہ ساری زندگی اپنی کتانیاں دوسروں پر ڈالے یہ دوسروں کو اپنی گلتیوں کا ذمہ دار بنائے یہ پیچھے رہنے کی وجہ کسی اور کو قرار دے اس کی مرضی ہے جان چھڑانا چاہ رہا ہے ورنہ یہ یاد رکھیے کہ انسان کو خبر ہوتی ہے کہ میری زندگی کے ادھیروں کا سبب کیا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمارتاں کمپلیٹ رہ گئی ہے تمہیں کہاں سست ہوا تھا تو رہ گئی جس طرح آمال حسنہ میں نے دونوں مقام قرآن مجید کے آپ کے سامنے رکھے جس طرح آمال حسنہ نور پیدا کرتے جس طرح نیکی زندگی میں سرور لاتی ہے من عامل صالحا من ذاکرین او انسا وہو مؤمن فلنہینہو حیاتا طیبا وہ بھی نیک آمال کرے مرد ہو یا عورت ہو شرط ہے کہ مومن ہو فلنہینہو حیاتا طیبا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ساتھ ہی قرآن مجید نے آگے جا کر ایک اور مقام پر یہ بھی کہہ دیا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِیبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ بَجَعْفُواً كَسِبْ تمہیں زندگی میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کمائے ہوئے آمال کی وجہ سے پہنچتی ہے زیادہ تو اللہ معاف کر دیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو سکون اتا کرے اب اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اگر کسی کی نیکی بھی اسے سکون نہیں دے رہی اس نے اتنا راشن بانٹا ہے پھر بھی طبیعت کو سکون نہیں تو پھر وہ دیکھ لے نیکی تو ہے پر درہ میاری نہیں ہو سکی نیکی تو ہے پر رضاِ الٰہی والی نہیں ہے اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں پر طبیعت پھر بھی بے قرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو ہے پر کہیں کہیں اس میں دکھاوا آ گیا ہے حضور فرمانے لگے نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو قرار اتا کرے اور فرمایا گناہ وہ ہے بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈھرے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ جل جائے وہ بدی ہے وہ شر ہے وہ خوف ہے یہ بڑی اکل کے قریب تعریف ہے نیکی اور بدی کی اگر سمجھ میں آئے یہ جو نیکیاں ہیں یہ طبیعت کو تھنڈا کرتی میں امید چلا اے سودت تیم تو سامنے ہو بے تیرے قدماتے سر ہو بے تیرے قدماتے تیرے قدماتے